بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تیمور کی خواہش تھی کہ شراز عارفوں کی صحبت میں مزید وقت گزرے اور اس کی صحت سے خوب لطف اٹھائے لیکن اسی وقت اطلاع موصول ہوئی کہ دلستان کے حاکم آتابق افرس سیاب بن یوسف شاہ نے تیمور کی سپایوں کا راستہ روک کر خوش طلب کیا ہے اور چونکہ انہوں نے خوش ادا کرنے سے انکار کر دیا اس لیے اس نے ان سب کو جن کی تعداد ایک سو پچاس تھی قتل کر دیا یہ خبر ملتے ہی تیمور نے ہر عارف کو ایک ہزار دینار دے کر رخصت کیا اور فارس کی حکمت اپنے لڑکے میر انشاہ کو سومتے ہوئے تائید کی کہ وہ کسی پرانے فوجی افسر کو معذول نہ کرے تیمور نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ پرانے اہدداران کو ان کے عہدوں پر قاہم رہنے دے گا تو وہ ان کے وفادار رہیں گے لیکن اگر وہ انہیں معذول کر دے گا تو چونکہ وہ کا مقامی لوگوں میں سے ہیں اس لیے وہ ان کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں گے پھر تیمور نے اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصے کو فارسی میں اپنے بیٹے کے لیے چھوڑا اور باقی دو حصوں پر مبنی فوج کے ساتھ لورستان روانہ ہو گیا لورستان جاتے ہوئے تیمور نے راستے میں مقامی لوگوں سے لورستان کے بارے میں معلومات حاصل کی تو انہوں نے اسے لورستان جانے سے منع کیا اور کہا اطابق افرسیاب بن یوسف شاہ شہان جہاں رہتا ہے وہ علاقہ پہاڑی کے پیچھے ہے اور ایسی علاقے پر مشتمل ہے جہاں بڑی سے بڑی فوج بھی جانے سے قدر آتی ہے اور جہاں داخل ہونے والی فوج کا مقدر تباہی اور بربادی ہی ٹھیرتا ہے اسے بتایا گیا کہ اس علاقے میں ایسے پہاڑیاں ہیں جن کی بلندی آسمان کو چھوٹی ہے وہ اتنی گہری کھائیاں ہیں کہ جن کی گہرائی کو اب تک کوئی درست اندازہ نہیں لگا سکتا اس طرف جانے کے لیے ان مقامات سے ضرور گزرنا پڑتا ہے تیمور کو یہ بھی بتایا گیا کہ لورستان کے مرد سات فٹ کد کے مالک ہیں جب وہ پہاڑوں پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں بات کرتے ہیں تو پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر لڑکھڑانے لگتے ہیں یہ مرد ڈھیٹھ سو برس سے زائد عمر پاتے ہیں اور ان کی عورتیں اسی برس کی عمر تک بچے جننے کے قابل ہوتی ہیں لوگوں نے تیمور سے کہا اے امیر المومنین تم اپنے ان سپائیوں کی خون سے چشم پوشی کر لو جو اتابک افراس سیاب کے ہاتھوں مارے گئے ہیں خود کو لورستان کی زمین میں داخل کر کے ہلاکت میں نہ ڈالو بلخصوص پہاڑی کے پیچھے جانے والے راستے پر چانے کی غلطی ہر کس نہ کرنا رورستان سے جانے سے منع کرنے والوں نے تیمور کو یہ بھی کہا کہ اگر اتاب افراس سیاب اپنے مرکز حسین آباد میں ٹھہرے رہے اور وہاں سے نہ نکلے تو اس پر ہاتھ ڈالنا قطی ناممکن ہوگا اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام سپاہی پہاڑ و دریا کو عبور کر کے حسین آباد تک نہ پائیں گے اس راستے میں کچھ مقامات پر گنے جنگل کی وجہ سے اتنی تاریخی چھائی رہتی ہے کہ اگر ان سے گزرنا چاہو تو تمہیں راستے میں چراغ جلا کر جانا پڑے گا ورنہ تم ہرگز وہاں سے پر سے نہ گزر سکو گے لوگوں نے تیمور کو ابھی اس طرح کی باتیں سنائیں اور اسے ماضی کے کئی حملہ آوروں کی مثالیں دے کر روکنے کی ممکن کوشش کی انہوں نے اس سے کہا سکندر جیسا عظیم فاتح بھی لورستان میں داخل ہونے میں کامیاب نہ ہو سکا تو پھر تم کس طرح لورستان جانے اور وہاں عطابق افرہ سیاب کو شکل دینے کی خواہش لیے بیٹھے ہو ان لوگوں میں سے کچھ مقامی پسمندگا لوگ تھے اور تاریخ سے اچھی طرح واقف تھے انہیں یہ علم نہ تھا کہ سکندر کو لورستان میں کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں لہٰذا وہ اس کا طرف روک کرنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا اسی طرح تیمور کا بھی